ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائف انجوائی کہہ رہے ہیں فرینڈز ہے ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے لیمن گراس پلانٹس کی اب آؤٹ اور ان کو آج ہم سیٹ سے گروہ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ روفٹا پہ بالکنی پہ ٹیرس پہ ایزیلی منیج کر سکتے ہیں اگر فلڈے سن لائٹ ہوگی پھر بھی کوئی شو نہیں ہے ایزیلی ٹولرائٹ کریں گے آپ ان کو ہافٹے سن لائٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ ٹھنڈگ ہوگی جہاں پہ بہت زیادہ تھوپ نہیں ہوگی وہاں پہ آپ کے پلانٹس کی گروہ تھوڑی سی سلو ہوگی اب اس کے جو سیڈز ہوتی ہیں وہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس لیمن گراس کے بہت سارے پلانٹس ہیں آپ ان کو بلکل بھی ہارویسٹ نہ کریں تو ان کے اوپر فلاورز آتی ہیں وہ فلاورز کنویٹ ہوتی ہیں آپ کے سیڈ پورٹس کے اندر اور بلکل ٹیشیو پیپر کی طرح ان کے سیڈز ہوتی ہیں اب ان کو ہم بلکل سادہ سی مٹی میں گروہ کرنے جا رہے ہیں اور ان کا جو گروہنگ سیزن ہے وہ آپ سپٹیمبر اکتوبر میں بھی گروہ کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو فروری مارش اپریل میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اب ہم نے مٹی کا گملہ یوز کی ہے تھوڑا بڑے سائز کا تھوڑا چھوڑا گملہ ہے اس کے اندر بلکل سافٹ سی مٹی ہے جس کو آپ ویل رینڈ فائل کرتے ہیں فرٹیلائزر اب تھوڑا سا آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی یوز کرتے تو کوئی اشیو نہیں ہے اب ہمارے پاس اس کے ٹوٹل ہوں گے سیڈ چھے یا سات سیڈز اور یہ پیکٹ ہے ففٹی روپیز کا اس کے سیڈز کو اب بلکل سینٹر میں سپرنکل کریں اور ایک ایک سیڈ لگانا پاسیبل نہیں ہے اس لئے آپ اس کو سپرنکل کر دیں سیڈ لگانے کے بعد بلکل سافٹ سی مٹی سے آپ سیڈز کو کور کر دیں سیڈز کے اوپر بلکل ایک ٹیشیو پیپر کی برابر کی ایک لئر بنا دیں مٹی کی بہت زیادہ اگر مٹی ڈالی تو سیڈز خراب ہو جائیں گے جیسے ہی آپ پانی دیں گے تو ہو سکتا ہے مٹی کے ویٹ کی وجہ سے آپ کے سیڈز خراب بھی ہو سکتے ہیں ان کو فنگس بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں یہاں پہ تو سیڈز کو کوکو پیٹ کی لیٹ سے بھی کور کر سکتے ہیں لیکن کوکو پیٹ یوز کرنے کے کافی سارے فائدے بھی ہیں اور کافی سارے لاؤس بھی ہوتے ہیں اکثر آپ نے ایسا فیل کیا ہو کہ کوکو پیٹ کی لیٹ تو آپ ڈال دیتے ہیں اوپر لیکن جب آپ فرس ٹائم پانی دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پانی کو ابزورب کر لیتی ہے اس کی وجہ سے جیسے ہی آپ کا بیبی پلانٹ بنتا ہے اس کو بہت جلدی اس کی روٹس پہ فنگس لگ جاتا ہے اس لیے آپ بلکل سادہ سی مٹی سے کور کریں اور کور کرنے کے بعد ہاتھ سے اوپر کبھی بھی پریس نہ کریں سیڈ لگانے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے فرس ٹائم آپ نے تھوڑا سا زیادہ پانی دینا ہے اتنا زیادہ پانی دینا ہے کہ آپ نے گملے کی جو سرفیس اس کو فل کر دینا ہے لیکن پانی فلڈ کرنے سے پہلے آپ نے شاورنگ کرنی ہے شاورنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو سیڈ کے اوپر مٹی ہوئے ایک بار موائس ہو جائے گی اور موائس مٹی کو تھوڑا سا ڈرائے ہونے میں ٹائم لگے گا مطلب ٹین منٹس ٹونٹی منٹس اس کے بعد آپ ڈریکٹ پانی بھی فلڈ کر سکتے ہیں پانی فلڈ کرنے سے پھر کبھی بھی آپ کے سیڈ ڈسٹرپ نہیں ہوں گے اب اس گملے کو آپ تھنڈی یگا پہ رکھتے ہیں اور تب تک آپ نے اس کے گملے کی مٹی کو موائس رکھنا ہے جب تک آپ کے سیڈ جرمنیٹ نہیں ہو جاتے اور نارملی جو لیمن گراس کے سیڈ ہیں وہ تھلٹی ڈیز فوٹی ڈیز تک جرمنیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس سے پہلے بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں جرمنیشن ایسا کوئی شونی ہے لیکن اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ بلکل گھاس پوس جیسے ہی ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو لگے کچھ جڑی بوٹی کو گھاس کریئٹ ہو گیا آپ اس کو ریموو کر دیں ابھی آپ نے کوئی بھی جڑی بوٹی کوئی بھی گراس پارٹیگل آپ نے ریموو نہیں کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیمن گراس کے پلانٹس ہوں ایکزیکٹ فوٹی فور ڈیز کی اپ ڈیٹ ہے ہمارے دو یا تین بیبی پلانٹس کریئٹ ہو چکے ہیں پروڈیوس ہو چکے ہیں مٹی میں سے وہ جرمنیٹ ہو چکے ہیں پہلے جو دو تین چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس تھے وہ ہمارے ویڈ تھی مطلب گراس کے سیڈ نہیں تھے وہ ہماری کو جڑی بوٹی تھی یہ ہمارے ہنگرڈ پور سن لیمن گراس کے جو سیڈ ہیں وہ جرمنیٹ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں اگر آپ فیل کریں گملے کی مٹی بہت زیادہ موائسٹ ہے ہم نے اس کو دو سے تین دن کے بعد پانی دیا جب بھی پانی دیا پانی فلڈ دیا اور جب آپ کو فیل ہو کہ سیڈ جرمنیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں پھر آپ کوئی ایشو نہیں ہے پھر تھوڑا سا زیادہ بھی پانی دے سکتے ہیں اس گملے کو آپ جتنی زیادہ تھنڈی جگہ پہ رکھیں گے آپ کے سیڈ جلدی جرمنیٹ ہوں گے اگر آپ اس کو بہت زیادہ گرمی میں یا دھوپ میں رکھیں گے آپ کے سیڈ تو جرمنیٹ ہو جائیں گے لیکن جب آپ بار بار گملے کی مٹی کو موائسٹ کریں گے اس کی وجہ سے روٹس میں فنگس آ جائے گا اور فنگس آتا ہے زیادہ سی زیادہ پانی دینے کی وجہ سے کوشش کریں تھنڈی جگہ پہ رکھیں کم سے کم پانی دیں اور گملے کی مٹی کو صرف اور صرف موائسٹ کو مینٹین رکھیں اب ہمارے ٹوٹل چار سے پانچ بیبی پلانٹس بنے ہیں دو پلانٹ تو بہت زیادہ حیل دیں اب یہ کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں یہ روٹس سے اور بہت سارے پلانٹس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں مطلب ایک پلانٹ کی روٹس نکل دیا اس میں سے پھر نئے پپس نکل دیا اہستہ اہستہ آپ کا گملہ بلکل وائل گرو ہو جاتا ہے بوشی ہو جاتا ہے اگر آپ فیل کریں ایک پلانٹ کے ساتھ دوسرا تیسرا بیبی پلانٹ لازمی بڑوس ہوگا اسی طرح یہ بہت زیادہ وائل گرو ہوتی ہے اگر آپ ان کو اوپر سے پرون کر دیں گے ان کی کٹنگ کر دیں گے پھر یہ اور زیادہ وائل گرو ہوں گے لیمن گراس آپ کی حرب ہے بہت سارے اس کے میڈیگل جوزید ہیں اس کی ٹی بنائی جاتی ہے اس کا کاوہ بنائی جاتا ہے اس کو ویٹ لاز میں جوز کیا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے گلے کی کوئی انفیکشن ہو یا چیسٹ کی انفیکشن ہو اس کو بہت زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں اور یہ کوئی بہت زیادہ سستی بوٹی یا حرب نہیں ہے اس کا تھوڑا سا ریٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو فریش کٹ کر دی ہیں تو جو نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے جہاں سے اس کی بوٹم ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت وائلڈ ہوتا ہے